دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی جو ہے جتنی آج آسان ہے میرا خیال ہے کہ پچھلے بہتر سال میں بننے والی حکومتوں میں سے کسی کے خلاف اتنی آسان نہیں تھی انہوں نے کہا ہے کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے تو پھر کیا وہ پوری قوم کو ہی قبر میں لٹانا چاہتے ہیں کیا مسلمی قنون حکومت کی تبدیلی کے لیے پر تول رہی ہے رانہ سناؤلہ نے واضح اشارت دے دیا کہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی جتنی اب آجان ہے پہلے نہ تھی عمران خان پوری قوم کو قبر میں لٹانا چاہتے ہیں سابق افغان صدر حامد کرزئی کی ایوان فیلم میں آمد میان عباس صریف کی آیادت کی سابق وزیراعظم سے ملاقات میں اپوزیشن لیڈر شہباس صریف بھی موجود تھے میاں نواز شریف کے گردے بھی خراب ہو گئے دل کے علاق سے پہلے گردوں کا علاج کرانا پڑے گا شریف فیملی علاق سے متعلق زبزب کا شکار حسین نواز کہتے ہیں میاں صاحب کے طبیعت کافی ناساس ہے دعا کریں نواز شریف کو ہار سرجری کے ضرورت پیش نہ آئے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ جھوٹا اور یوٹن ماننے والا وزیراعظم نہیں آیا ہے جس نے پاکستان کی مجھد کو تباہ کر دیا ہے اس بل کی ہمارے پارٹی نے ایک فیصلہ کیا تھا امران خان نے جو اس نوٹیفیکشن کے حوالے سے جو فاش غلطیاں کی وہ خالی غلطیاں نہیں تھیں جس کو روز سپریم کورٹ سکم ڈیکلیر کر کے ٹھیک کرا رہی تھی اس میں بدنیتی بھی تھی شامل امران خان کی اپوزیشن لیڈر شہبال شریف پھر وزیراعظم پر برس پڑے بولے ملک میں اس سے زیادہ جھوٹا وزیراعظم نہیں آیا یوٹن وزیراعظم نے مرشہ تباہ کر دی نوٹیفیکشن کے معاملے پر امران خان نے بدنیتی کے تحرے تک غلطی کی ترمیمی بل کے حمایت کے لیے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا ملک میں مہنگائی بیس پیسر تک پہنچ گئے نئے سال کا پہلا ہفتہ بھی عوام کا مہنگائی سے مقابلہ کرتے گزرا آٹھا چاول چینی گھی سمیت ستائیس بنیادی اشیاء کی قیمت میں اضافہ گزشتہ سال وہنگائی کے شرعہ چھے فیصل تھی آمیر لیاقت حسین کی شریفے کی دھمکی کام کر گئے گورنر نے ملاقات کر لی مسائل حل کرنے کی یقین لہانی بھی کرا دی آمیر لیاقت نے کہا تھا مسائل حل نہیں ہو رہے کوئی وزیر رکھ رہے سمی کا فان تک نہیں سنتا حالات یہی رہے تو مصطافی ہو جانگا بانی امکی امکی اشتیال انگیز تکاریر کے کیس میں پارک ستات سمیت امکی ام کے ساپ رہماں پر فرد جرمائیت ملزموں کا سہت جرم سے انکار کراچے کے انصدادی ریشتگردی عدالت نے آئندہ سامات پر گواہوں کو طلب کر لیا بزدار حکومت عوام کو نون لیگ والا ہی ساف پانی پھلائے گی شہباز حکومت کے کلین ٹرنکنگ ووٹر پروگرام کو دوبارہ شروع کرے گی ساف پانی کے لیے نئے فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے وزیرعالہ عثمان بزدار نے منطوری دے یکرین نے ایران سے بیارہ گھرانے کا حجانہ مانگ لیا یکرینی صدر ولادی میر زلنسکے کا کہنا ہے کہ ایران تیارے حادثے کی مکمل تحقیقات کریں اور مرنے والے افراد کے لواحقین کی مولی مدد بھی کریں امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں آئیت کرتی ٹرمپ نے پابندیوں کے ایگزیکٹیو وارڈر پر دستخط کر دیئے نئی پابندیاں لوہے مادنیات تعمیرات مینیفیکٹرنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر پر لگائے گئے ہیں چین بھی ایرانی پیل نہیں خرید سکی گا مہیرہ عرب میں امریکی اور روسی بہری جہاز آمنے سامنے آ گئے امریکہ کا فریگیٹ اور روسی بہری کا جہاز معمول کے آپریشن میں شریک تھے تاہم بغیر کسی ہاتھ سے کے ایک دوسرے سے دور چلے گئے چلتی گاڑی سے کہاں سے آ گیا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ سیگریٹ پی رہا تھا کیا تھا آچانک آپ کا دھماکہ ہوا ہے پیٹرول پہ تو گاڑی چل رہا تھا اب وہ سیگریٹ پی رہا تھا آگ کیسے لگی کچھ معلوم نہیں گاڑی میں پیٹرول کی بوتل تھی اور ایک شک سیگریٹ پی رہا تھا آگ چلتی گاڑی میں لگی گاڑی دکشت سے ٹکرانے کے بعد کچھ ہوش نہ رہا ڈرائیور ہائی روک کبیان حادثے کے بعد موقع پر موجود افراد کی بے حصی زندہ جلتے خاندان کو بچانے کی بجائے جلتی وین کی ویڈیو بناتے رہے کوئٹہ دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درش دھماکہ خودکش تھا یا پلانٹید کا یون نہ کیا جا سکا شہید ڈی ایس پی امان اللہ سفردخا دیگر شہدہ کی میتے ابائی علاقوں کو روانا زخنیوں میں کئی کی حالت تشویشنات علاقے میں سوک کی فضا پنجاب کے 36 ازلا میں ڈسٹرک بار کے سالانہ انتخابات پورنگ ختم گنتی کا عمل جاری لاہور میں پہلی بار بائیو میٹرک سسٹم کا استعمال ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برث باری اندرو نیسن بھی بھوندہ باندھی بالائے خیبر پختنخواں میں بھی بادل برس پڑے پنجاب میں کہیں دھوپ کہیں بادل کل کراچی میں بھی بارش کا انکار دبئی میں موسم شدید خراب تیز ہوا کے ساتھ بارش ائرپورٹ پر جہازوں کی پارکنگ کے جگہ خط اندرن بھرنا بھی مشکل پاکستان ائر ٹریفک کنٹرول نے پروازے روکنے کا حکم دے دیا لاہور سے جانے والی پرواز کو مسکت اتار لیا گیا سلطنت امان کے سربراہ سلطان کابوس سے پورتے خاک 89 سالہ سلطان طویل عرصے سے علیل تھے 50 سال امان پر حکومت کی سلطان کابوس سے پوری زندگی شادی نہیں کی حاتم بن تاریکل سید امان کے نئے سلطان نامزد اشواق احمد اور بانو کچیہ کا داستان سرائے پک گیا داستان سرائے شواق احمد اور بانو کچیہ کی گھر کا نام ایک ایک اینٹ کہانی ڈرامے اور مکال میں بیچ کر لگائی گئی داستان گوئی کرنے والوں کا داستان سرائے اب کیا کتابوں میں ملے گا اور ابنینشا کو بچھڑے بیالیس برس پیت گئے ابنینشا نے جو لکھا وہ کارین کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا گزل انشا جی اٹھو اب کچھ کرو نے شہرت کی بلندی اکٹھ ہوا اقوام متحدہ کے مشیر کی حیثیت سے متعدد ممالک کا دورہ کیا یوکرین نے ایران سے پیارہ گھرانے کا حرجانہ مانگ لیا یوکرینی صدر ولادی میر زلنسکی کا کہنا ہے کہ ایران تیارے حادثے کی مکمل تحقیقات کرے اور مرنے والے افراد کے لواحقین کی مولی مدد بھی کریں کوئٹہ دھماکے کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج دھماکہ خودکش تھا یا پلانٹیٹ کا یور نہ کیا جا سکا شہید ڈی ایس پی اماناللہ سپرڈخہ دیگر شہدہ کی میتے ابائی علاقوں کو روانا زخمیوں میں کئی تھی حالت تشویشنات علاقے میں سوک کی فضا پنجاب کے 36 ازلا میں ڈسٹرک بار کے سالانہ انتخابات پورنگ ختم گنتی کا عامل جاری لاہور میں پہلی بار بائیومیٹرک سسٹم کا استعمال ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفت باری اندرو نسند بھی بھوندہ باندی بالائی خیبر پختن خواہ میں بھی بادل برس پڑے پنجاب میں کہیں دھوپ کہیں بادل کل کراچی میں بھی بارش کا امکار دبائی میں موسم شدید فرا تیز ہوا کے ساتھ بارش ائرپورٹ پر جہازوں کی پارکنگ کے جگہ خط اندر بھرنا بھی مشکل پاکستان ائر ٹرافک کنٹرول نے پروازے روکنے کا حکم دے دیا لاہور سے جانے والی پرواز کو مسکت اتار لیا گیا سلطنت امان کے سربراہ سلطان کابوس سے پورتے خاک 89 سالہ سلطان طویل عرصے سے علیل تھے 50 سال امان پر حکومت کی سلطان کابوس سے پوری زندگی شادی نہیں کی حاتم منتارکل سید امان کے نئے سلطان نامزل اشواق احمد اور بانو کچیہ کا داستان سرائے پک گیا داستان سرائے اشواق احمد اور بانو کچیہ کی گھر کا نام ایک ایکینٹ کہانی جرامے اور مکال میں بیچ کر لگائی گئی داستان گوئی کرنے والوں کا داستان سرائے اب کیا کتابوں میں ملے گا اور ابنینشا کو بچھڑے بیالیس برس پیر گئے ابنینشا نے جو لکھا وہ کارین کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا گزل انشا جی اٹھو اب کچ کرو نے شہرت کی بلندی اٹھو چھوا اقوام متحدہ کی مشیر کی حیثیت سے متعدد ممالک کا دورہ کیا موسیقی